اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سپورٹ سپیشل اور میں ہوں رانا ساجد آپ کے ساتھ ناظرین پچھلے دنوں پاکستان میں فٹبال فیڈرشن کے جو معاملات سامنے ہیں اور اس کے بعد پوری دنیا میں پاکستان کی فٹبال کے گرونڈ میں اور فٹبال کے میدان میں جو بدنامی وہ بھی آپ کے سامنے ہیں لیکن یہ تمام تر جو تنازیات ہیں تمام تر جو معاملات ہیں وجو کیا بنیں کس وجہ سے یہاں تک نووٹونچی کے پاکستان کو فیفا کی جانب سے پبندی کا سامنا کرنا پڑا اس سے قبل بھی پاکستان دوزار سترہ میں پبندی کا سامنا کرنا پڑا تھا اور اس کو وہ رکنیت پاکستان کی موطل کر دی گئی تھی لیکن اس کے بعد دوبارہ یہ معاملات ہوئی ہے اگر بات کر لیجئے دنوں اس طرح کی خبریں سامنے ہیں جس کے بعد فیفا کی جو نارملیزیشن کمیٹی تھی ان کے پاس اختیارات تھے لیکن دوسرے گروپ کی جانب سے پاکستان فیڈریشن جو فٹبال فیڈریشن ہے اس کے اوپر جو ہے وہ ایک غصبانہ کہلے اور ادروائز جو ہے زبردستی قبضہ کرنے کی کوشش کی جس کے بعد جو معاملات خراب ہوتے گئے فیفا کی جانب سے جو ہے وہ ایک ڈیڈ لائن بھی دی گئی لیکن اس کے اوپر جو ہے وہ کام نہیں کیے گا اور اس کے بعد جو ہے فیفا نے فائنلی پاکستان کو جو اس روکنیت سے موطل کر دیا اور اس کے بعد جو نقصان خاص طور پر پاکستان کو اٹھانا پڑے گا اس حوالے سے بات کریں گے آج مہرسات پاکستان کے ساواک انٹرنیشنل کھلاڑی پاکستان کے کوچ اور سابق جو مینجر ہیں چیف سیلیکٹر ہیں وہ بھی مہرسات موجود ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہے فیفا کے بھی رکن کے ممبر بھی رہے ہیں اور ایف سی جو ہے ایشن فیڈریشن کونسل کے ممبر بھی ہیں اصکر خان انجم صاحب مہرسات موجود ہے اصکر صاحب بہت شکریہ ہے دو دفعہ اس کو موطلی کا سامنا کرنا پڑا ہے تمام طرح جو اس صورتحالقوں پر آپ کی گہری نظر بھی ہے چالیس سالہ ماشاءاللہ سے تجربہ بھی ہے کیا کہیں گے اس معاملات کے بعد پاکستان فوٹبال فیڈریشن کہاں پہ کھڑی ہے اور پاکستان میں فوٹبال کا مستقبل کیا ہوگا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ والحمدللہ واللہ اللہ 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 اکبر بے شک اللہ بہت بڑا ہے سب سے پہلے تو میں شکریہ دا کرتا ہوں آپ کے چینل کا جنہوں نے اس خاص موقع پہ اس پروگرام کو کاؤس کیا کیونکہ یہ جو پروگرام ٹیلی کاؤس ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ اس وقت ہمارا ملک سپورٹس کی ایک جو سب سے بڑی دنیا کی گیم ہے اس میں کریٹیکل پوزیشن میں ہے اور اس سے بڑی افسوس کی بات کسی بھی ملک کے لیے نہیں ہوتی کہ جب وہاں اس ملک کو معتل کر دیا جائے تو معتل ہونے سے سب سے پہلے میں جو آپ کو ایک ٹیکنیکل بات کروں گا کیونکہ میرے بہت سے ویورز ایسے ہیں پاکستان میں ہمارے فوٹبال کا شکریر رکھنے والے جن کو اصل کاز کا نہیں پتا انہیں اصل ریزن نہیں پتا چل رہی کہ یہ قبضہ گروپ کیا ہوتا ہے فرڈریشنیں کیوں اس طرح سے ہوتی ہیں اور فیفا کس لیے معتل کرتا ہے تو اس کے لیے جی سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ فیفا کا ایک رول ہے جو پوری دنیا میں ایک ہی رول اس کا چلتا ہے کہ وہ کسی دنیا کے فرڈریشن کے معاملات میں نہ تو خود انٹرفیرنس کرتا ہے اور نہ کسی تھرڈ پارٹی کو کرنے دیتا ہے جو بھی فرڈریشن کی الیکشن الیکٹ ہوتے ہیں وہ ان کو سپورٹ کرتا ہے جو ان کی اپنی متلکہ لوکل کانسٹیٹویشن اور فیفا کانسٹیٹویشن کے مطابق ہوں تو اب ہمارے یہ جہاں سے یہ بات چلی تھی یہ 2015 کی بات ہے جی کہ جب الیکشنوں میں پہلی دفعہ ہمارا ایک صوبہ ہائی کورڈ میں گیا تھا اور سپریم کورڈ سے ڈسین لے کے آیا تھا یہ آپ صوبہ ونجاب کی بات کر رہے ہیں جی میں صوبہ ونجاب کی بات کر رہا ہوں کیونکہ نہ تو ان الیکشنوں پہ کے پی کے کوئی انتراز تھا نہ اس پہ صوبہ سندھ کو تھا اور نہ ہی بلوچستان کو تھا تو اب اس پہ جو یہ عدالت میں گئے جب ہائی کورڈ میں گئے تو انہوں نے جو ڈسین دیا وہ انہوں نے دیا 2018 دسمبر یا 2019 کے شروع میں اب دیکھیں ایک عام فہم بات ہے کہ کسی بھی ملک میں جو الیکشن ہوتے ہیں ان کا ایک ٹنڈیور ہوتا ہے تو جو 2015 کے الیکشن ہوئے تھے وہ ٹنڈیور تھا تو میں ایک 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 زیمپل دیتا ہوں دیکھیں جب کسی بھی ملک کا وزیر آزم اس کے خلاف جب طریقے عدمی اعتماد آتی ہے تو ہوتا یہ ہے کہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ وزیر آزم کے بعد جو ٹنڈیور رہ گیا ہے اس ٹنڈیور کے لیے یا تو قائمہ کامزیر آزم ہوتا ہے یا الیکشن کروائی جاتے ہیں تو وہ جو الیکشن ہوتے ہیں وہ اس ٹنڈیور کے لیے ہوتے ہیں جو بیلنس رہ گیا ہے اب یہ ستم ضریفی ہے کہ 2019 میں ایک ڈسین آیا ہو اور ہم اس کو لے کر کے 2021 میں آ کے قبضہ کر لیں اور ہم کہیں جی ہمارا ٹنڈیور 2022 تک ہے کیونکہ ہمارا فیصلہ 2018 میں یا 2019 میں پہلے تو یہ بلک آزگرز کان صاحب بلکل صحیح ہے آپ کہہ رہے ہیں جو سیٹ اپ آتا ہے جو ابوری سیٹ اپ جس کو ہم کہتے ہیں اس کو جو ٹنڈیور ہے اس کو پورا کرنے کے بعد جو الیکشن خاص طور پر جو معاملہ اٹھا تھا اس میں الیکشن کی بات کی گئی تھی کہ الیکشن جو تھے وہ پینڈنگ کیا جا رہے تھے اس کو وہ اس طرح سے ڈیزائن نگ کیا جا رہا تھا جس کا جو ٹائم پر پڑھا رہا ہے فیفا کی جانوں سے نارملیزیشن کمیٹی بنائی گی تھی تشکیل دی گی تھی جس کے بعض ٹائم تھا جون ٹونٹی ٹونٹی ون کا لیکن اس سے پہلے ہی یہ سٹیپ اٹھایا گیا دوسرے گروپ کی جانب سے میں جس یہ کہنا چاہوں گا پاکستانی کھیلوں کے میدانوں پر کتنی بدنامی خاص طور پر میں یہاں پر ذکر کرنا بھارت میں کافی زیادہ ڈنڈورہ پیٹا گیا کیونکہ پاکستان فٹبال میں پہلے ہی دو سو نمبر پر موجود ہے ٹو ہنڈرڈ نمبر پر موجود ہے لیکن اس کے باوجود پاکستان میں مزید اس طرح کی اقدامات ہو رہے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان میں فٹبال کا مستقبل کیا ہوگا خلاڑیوں پر کتنا اثر پڑے گا آپ نے بڑا اچھا سوال کی ہے کیونکہ آپ کے سوال پر میں ایک بڑی اگزیمپل دوں گا انڈیا کی آپ کو کیونکہ یہ ہمارے کہلیں کے بڑے اچھے دوست ہیں انہوں نے 2014 میں مجھے اس ٹور پر ہی بتا دیا تھا کہ جب ہم نے انڈیا کو جیتا تھا انڈیا کو بیٹ کرنے کے بعد انہوں نے بتا دیا کہ یہ 2013-14 میں ہمارے کوش حملان تھے تو ہم اپنی سینئے ٹیم لے کے بینگلور گئے تھے جب ہم بینگلور گئے ہیں تو ہم نے انڈیا کو جیتا جب ہم نے جیتا تو شام کو ڈینر پر مجھے انہوں نے کہا کہ آپ بڑے خوش ہیں کہ آپ جیت گئے ہیں لیکن آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آنے والے وقت میں یہ جیت آپ کو کتنی بھاری پڑے گی تو میں بڑا سرپلائیز کے یہ کیسی بات کرتے ہیں اس مین کے انڈیا کا ملدخل ہے اس میں انہوں نے اس وقت یہ بات کہی تھی اس ڈینر پر جو میں آج بالکل اپنیر پورے اپنے کنٹری کے فوٹبالرز کو بتا رہا ہوں کہ مجھے انہوں نے یہ کہا تھا کہ اس جیتنے کے بعد آپ کا جو بجٹ بڑے گا آپ کے پاس جو فیفا کا پیسہ آئے گا وہ آپ کا دشمن بن جائے گا اور یہ ہم نے پریکٹیکلی دیکھا جب 2017 میں پہلی دفعہ قبضہ ہوا تو اس قبضے کی کیا نویت تھی وہ صرف لوگ فوٹبال کی پرموشن کے لیے نہیں تھے اس وقت ان کو بائیس کروڑ جو بجٹ آیا تھا وہ نظر آ رہا تھا اور یہ پیسہ ہی ہمارے ہمارا ملک ہمارے کلچر میں تباہی کا سبب بنتا ہے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں اور ریسنٹلی یہی معاملہ کچھ سامنے آیا تھا جب نارملیزیشن کمیٹی کے اوپر اترازات لگائے گئے تھے کیونکہ الیکشن کے جو ٹینئور تھا اس کو جو ہے وہ ڈلے کیا جا رہا تھا فنڈز کے والے سے اپنے بات کی یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کیونکہ جہاں پہ بھی پیسوں کا معاملہ آتا ہے وہاں پہ کرپشن اور اس طرح کے معاملہ سامنے آنے شروع ہو جاتے ہیں کہا یہ جا رہا تھا ذرائع سے یہ خبریں آئیں کہ کلبز کو اپنے جو من پسند کلبز ہیں ان کی ریسٹریشن کے لیے اور ان کو جو ہے وہ فیفا کی درم سے جو فنڈ ملا تھا اس کو جو ہے ڈیوائیڈ کیا جا رہا تھا کیا ان باتوں میں کے ساتھ صداقت ہے اور کیا انڈیا کی یہ بات جو بھارت میں وہ پہلے کی گئی تھی وہی اس چیز کو لے کے چل رہی تھی دیکھیں اس وقت ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ ایک فوٹبال فیملی کے لوگ ہیں اچانک آپ ان لوگوں کو دیکھتے ہیں جن کا کبھی نسلوں میں فوٹبال سے تعلق نہیں ہوتا وہ سیاسی بیس پہ آ کے آپ پہ قابض ہوتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کیونکہ اس وقت جو ان کے پیچھے لوگ تھے آج پوری دنیا میں ہم ایکسپوز کر رہے ہیں جی وہ انڈیا کے لوگ ہیں انہوں نے انڈیا کو تو اس وقت جو ہم پہ قبضہ کیا تھا وہ انہی لوگوں نے کیا تھا جو وہ اس لابی کے حصہ تھے دوسری میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں کہ نارملائیزیشن کمیٹی کو جو ٹارگٹ ملا دیکھیں کسی بھی گھر میں جب کوئی جھگڑا یا لڑائی ہو تو اس کی اصلاح کے لیے کوئی کمیٹی بنائی جاتی ہے اسی طرح فیفا سب سے پہلے کوشش یہ کرتا ہے کہ اپنے اس کرنٹی کے اندر جا کے اصلاح کی جائے اس کے لیے انہوں نے جب پہلی نارملائیزیشن کمیٹی بنائی تو آپ یقین کریں میں ان لوگوں میں سے ایک ہوں کہ جو سب سے پہلے باہر ان کے خلاف پروٹیسٹ پہ آئے تھے کیونکہ وہ نارملائیزیشن کمیٹی بلکل پرسنل ہو کر اچھا ذاتی بنیادوں پہ بنی تھی اور ان کے جو فنڈ کا استعمال تھا وہ سرہ سر بلکل غلط اور ضائع ہو رہا تھا تو میں وہ بندہ جو ان کے خلاف سڑکوں پہ پروٹیسٹ کرتا رہا چینلز کی آگے بیٹھتا رہا آج وہی بندہ یہ کہہ رہا ہے جو آج نارملائیزیشن کمیٹی تھی اس سے آنسٹ کمیٹی بن ہی نہیں سکتی اور چونکہ وہ صحیح ٹریک پہ جا رہی تھی تو ہمارے وہی لوگ جو لوگ زندگی میں کبھی یہ نہیں چاہتے کہ ہمارا فوٹبال ٹریک پہ آئے جن کے پیچھے لابی ہو رہے وہ لوگ اسی فنڈ کی وجہ سے دوبارہ کامل ہو گئے اور آج یہ حال ہے عزقر صاحب کیا سمجھتے ہیں سیاست کا کتنا عمل دخل ہے اس ساری صورتحال میں کیونکہ وزیرزم پاکستان آپ کو پتا وہ بھی سپورٹسمن ہیں اور اس کے باوجود ابھی تک کوئی سٹیپس کیوں نہیں لے گئے کیونکہ پاکستان کا جو نام پوری دنیا میں بدنام ہو رہا ہے اسی وجہ سے لے کے کہ پاکستان میں جو ہے سیاسی مداخلت اور دخل اندازی اور گروپس کا اپس میں جو ہے انٹرنیشنل لیول پہ جو ہے وہ متاثر ہو رہے ہیں تو کیا کتنی جو ہے امپورٹنٹ ہے خان صاحب کے لیے یہ بات اور اس کے اوپر کیا اقدامات چلنے چاہیے اس میں میں پہلے تو اپنے پرائم منیسٹر کو اسی توسط سے بیسے دینا چاہتا ہوں کہ ان کی لائلٹی پہ اس ملک کے ساتھ کوئی شک نہیں ہے ٹھیک ہے ہم لوگ ان کو تسلیم کرتے ہیں ہمارے وہ سپورٹسمنٹ وزیرزم ہیں ہم نے ان کی تمام کابشوں کو دیکھا اس ملک کے لیے لیکن افسوس یہ ہے کہ باقی اور ڈپارٹمنٹوں کی طرح وہ اس ڈپارٹمنٹ میں بھی ہماری گورنمنٹ فیل ہو گئی ہے کیونکہ ان کے آگے سے جو الیکٹ لوگ ہیں وہ نجاز فائدہ اٹھا رہے ہیں اس وقت بھی جو قاوز گروپ ہے ان کے جو ایک دو ایم این اے ہیں ان کا تعلق پی ٹی آئی کے ساتھ تو اس کا ملک یہ ہوا کہ وہ بدنام کر رہے ہیں اپنی اس گورنمنٹ کو جبکہ ہمارا وزیرزم ایسا نہیں ہے لیکن وہ اپنا اس بلک کے لیے جو جسٹس کرنا چاہ رہا ہے وہ مجبور ہے اس کو اپنی کمیٹی کے ساتھ چلنا ہے اس کو اپنے لوگوں کو لے کر کے چلنا ہے تو یہ تھوڑا سا ایک علمیہ ہے اور مجھے امید ہے کہ وزیرزم اس کے اوپر بڑا پوزیٹیو سٹیپ لے اس گروپ بندی کے والے سی باتیں کی جا رہی ہیں کہ دو دڑے جس طرح بنے تھے ایک رائٹ پیلو کہہ سکتے ہیں اور ایک رونگ پیلو کہہ سکتے ہیں وہ سارے لے کے یہ تھا تھا کہ مارے جو ویورز ہیں ناظرین ہیں اس کو اس کا جو ہے ایم پتا چل سکے کہ وہ کیسے ورک کرنا چاہیے تھا تاکہ پاکستان جو ہے رکنیت یوں موطل ہوئی اس سے بچا جا سکتا ہے دیکھیں نارملائیزیشن کمیٹی ایک تارگر لے کے آئی تھی کہ انہوں نے اس ملک میں دوبارہ سے الیکشن کروانے اس پر دا کانسیٹوشن آف فیفا اے ای 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 سی اور پاکستان فوٹبال فیڈریشن اب ہوا یہ کہ چونکہ یہ والی نارملائیزیشن کمیٹی ایک روڈ میپ کے ذریعے آئی تھی اور ان کا بالکل ٹریک ٹھیک تھا انہوں نے اگلے آنے والے تین چار مہینوں کے لیے اپنے پروگرام دے دیئے تھے جس کی وجہ سے ہم جتنے سٹیک ہولڈر ہیں فوٹبال کے ساتھ ہم لوگ مطمئن اور ایزی بیٹھے تھے کہ یہ اب کام صحیح ہو جائے گا لیکن چونکہ میں وہی بات بار بار کرتا ہوں کہ میں آپ کو ایک ایگزیمپل دوں گا اس ایگزیمپل میں پورا آپ کہہ لیں سمندر پاکستان کا جو فوٹبال ہے وہ کوزے میں بند ہو جائے گا ایک چمن ہوتا ہے اس کے اندر ایک لا ہوتا ہے کہ یہاں پہ صرف سپورٹسمنٹ زندگی گزار رہے ہیں وہاں کے ایک رول ریگولیشنز ہوتے ہیں کہ یہاں پہ یہ پھل جو ہے چھیل کے کھانا ہے یہ پھل کاٹ کے کھانا ہے وہاں کی جو خوشبویں ہوتی ہیں وہ مہترکاری ہوتی ہیں اسی چمن کے ساتھ ایک سائٹ پہ ایک ایسے درندے اور جنگلی جانوروں کا ہیلیا ہوتا ہے کہ جن کو یہ الاؤن ہی ہوتا کہ وہ جب تک سپورٹسمنٹ نہیں ہے وہ اس ہیلیا میں نہیں آسکتے اب جب وہ درندے اور لگر بگر اور جانور جب یہ دیکھتے ہیں کہ ہم تو ساری زندگی اس چمن میں نہیں آسکتے اور نہ ہماری اولادیں آسکتی ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں وہ تمام رول ریگولیشنز چھوڑ کے وہ اس چمن پہ رات کو حملہ کرتے ہیں اور وہ ہر وہ پھل جو کاٹنا ہے جو پھل چھیل کے کھانا ہے وہ جو جس پھول کو توڑنا نہیں ہے وہ سب وہ کام کرتے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ نہ تو ہم کبھی اس چمن میں آسکے نہ ہماری اولادیں آئیں گی تو ہم اس چمن کو اتنا بگار دے کہ کم از کم ہم تو یاشی کر جائیں اور اس کے بعد کسی کی بھی اولاد یہاں پہ آکتے ہیں شارٹ کٹ اسمال کرتے ہیں اس کا نقصان ہی اٹھانا پڑتا ہے ان شارٹ میں ازگر خان صاحب اگر پوچھنا چاہوں ان شارٹ دو لفظوں میں کہ کون اس کا بنیادی ذمہ دار آپ کس کو ٹھہراتے ہیں اس تمام تر وجہ ہوکا جس کی وجہ سے پاکستان کی رکمیت محتل ہے تو کیا کہیں گے آپ جی میں اس پہ سب سے پہلے تو یہ جو ہمارے جن لوگوں نے یہ کام کی ہے میں ان کو ریکویسٹ کروں گا کہ دیکھیں زندگی میں عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں اقتدار اللہ کے ہاتھ میں اگر وہ اپنے اچھے طریقے سے اپنے ڈسٹکوں میں جا کے ڈویزموں میں جا کے فٹبال کی پرموشن کے لیے کام کریں اور اپنی ایک ایسی بیس بنائیں کہ وہ کل کو الیکٹ ہو کے ان حلقوں میں آئیں نہ کہ چور دروازے سے آئیں تو یہ ہمارے فٹبال کے لیے بہتر ہے اور آنے والی نسلوں کے لیے بہتر ہے آج لیاری سے لے کر بنو چمن ہر بندہ ہر فٹبالر بے روزگار ہے فیصل آباد کے گاؤں اجڑ گئے ہیں جہاں پہ ہر وقت فٹبال تھا منجاب کے گاؤں منجاب کے گراؤن منجاب کے ریفریز پاکستان کے ریفریز جتنے لوگ اس گیم سے بستہ تھے وہ بے روزگار ہوئے ہوئے ہیں خدا کا نام لے جو ایک جسٹس ہے کہ آئیں آ کر گراس رول لیول سے محنت شروع کریں اپنا نام بنائیں اور با عزت طریقے سے الیکشن کے ذریعہ الیکٹ ہو گیا ہے اور ابھی بھی ٹائم ہے بلکل جی ٹائم بھی ہے اور ڈیفنیٹلی جو ایک رستہ ہے جو ایک طریقہ کار بتائے گئے اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے یہاں تک پہنچنے تھے اور اسگر خان صاحب نے جو بلکل ٹھیک بات کی ہے میں بہت سے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں خاص طرح جو فیفا کے انٹرنیسٹر ریفری پاکستان میں موجود ہیں جن کے جو ہے کونٹریکٹ سائن ہو چکے تھے نیکسٹ جو آنے والے ایونٹ سے وہ بھی ظاہر کافی زیادہ متاثر ہوتے نظر آئے لیاری کی بات کی ہے بنو کی بات کی اور اس طرح پنجاب اور دیگر ملک کے جتنے بھی علاقے جہاں جہاں پہ بھی جو ہے فوٹبال کھیلا جاتا ہے اور فوٹبال کی گیم دیکھے جاتی وہ سارے شائیکین اور وہ سارے کھلاڑی کافی زیادہ پریشان ہیں نہ صرف پریشان ہیں بلکہ کھلاڑیوں کے مالی طور پر کافی زیادہ جو ہے وہ نقصان کا سامنا کرنا پڑا ہے تو اسکر خان صاحب کچھ بات کر لیتے ہیں آپ کی کیریئر کے والے سے 40 ایرز کا ماشاء اللہ سے آپ کا تجربہ بھی ایکسپیرینس یہ پاکستان ٹیم کے ساتھ کھیلے ہیں کپتان بھی رہے ہیں کوچ بھی رہے ہیں اور چیف سیلیکٹر بھی رہے ہیں اور فیفا کے ساتھ بھی اٹیچ ہیں اور عشقین جو فیڈریشن اس کے ساتھ بھی اٹیچ ہیں اوورال پاکستان میں فوٹبال کے ٹیلنٹ کو کس نظر سے دیکھتی ہیں کیا وجہ ہے پاکستان کی ٹیم جو ہے ٹو ہنڈرڈ کے نمبر پر موجود ہے اور ایک مسائل کے ہیں جس وجہ سے ابھی تک فوٹبال میں جو سب سے زیادہ دنیا میں کھلا جاتا گیم اس میں ہم بہتری کیوں نہیں لا پار میں آپ کو ایک ٹیپیکل فارمولا سپورٹس کا بتاتا ہوں کہ آپ نے کبھی کسی ملک کی کوئی بھی گیم ہو اس کے لیے ایک پیرامیٹر ہوتا ہے کہ یہ جانچنے کے لیے کہ کیا اس ملک نے اپنی گیم کے لیے ترقی کی ہے چیک ہے یا نہیں کی اس کا فارمولا یہ ہے آپ کسی بھی کنٹری کی کوئی بھی گیم ہے میں ایکزمپل اپنی فوٹبال سے دے دوں فوٹبال میں اگر آپ انڈر فورٹین کا پلیئر دیکھتے ہیں کہ ٹو تھاؤزن میں کھیل ہے اس کے بعد وہی بچہ ٹو تھاؤزن ٹو میں کیا انڈر سکسٹین کھیل ہے کیا وہی بچہ ٹو تھاؤزن نائنٹین میں جا کے انڈر نائنٹین کھیل ہے کیا وہی بچہ ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی ون میں جا کے اپنی پاکستان کی سینئر ٹیم کو ریپرزنٹ کر رہے ہیں اگر تو وہ بچہ وہ یوت جو آپ نے سٹارٹ کی ہو اور جس پہ آپ نے اپنے ملک کی انویسمنٹ کی ہو اگر وہ انڈر فورٹین سے لے کر کے سینئر تک آپ کا حصہ ہے تو اس کا ملوب ہے آپ کے ملک پہ ہونسٹلی کام ہو آپ کا ٹریک تھے مطلب جو جرنی اس نے سٹارٹ کیا تھا وہ اس کو اس کو تک لیکٹ گیا اس کی ایکزیمپل دیتا ہوں کہ ہم جب لوگ کھیلتے تھے میرا ٹنڈیور نائنٹی ٹو سے نائنٹی فور تک تھا اس وقت کنٹریز کم تھے لیکن فوٹبال ٹاف تھا اس وقت ہماری بھی رینکنگ اتنی اس لیول پہ نہیں گئی تھی جس رینکنگ پہ جس اس مجودہ دور کے فوٹبال میں ہمارے بچوں نے ہمیں وہ رینکنگ پہ پچایا میں ایکزیمپل دیتا ہوں ہمارا جب کبھی چین کوریا یو اے ای سے میچ ہوتے تھے ہم لوگ چھ گول بھی کھاتے تھے آٹھ گول بھی کھاتے تھے ہماری سٹیٹیجی یہ ہوتی تھی ہم نے جا کے کم از کم گول کیسے کھانا ہے اٹھیکنگ سٹیٹیجی نہیں ہوتی تھی اب ہی کیا ہوا ہے اب ہم نے جو 2013 اور 2014 میں اسیان گیمز کے لئے ہیں انچوین میں کوریا میں تو میری اس ٹیم میں میرے وہ بچے جو 2006 میں قطر گئے تھے انڈر سکسٹین کے بیشمار نام ہے ملابود میں آسان ہے آدل ہے ساکب ہے یہ سب بچے اس ٹیم کا حصہ تھے جو اسیان گیمز میں تھی تو اسیان گیمز میں ہم نے انفرشنیلی ہمارے پول میں جو ٹاپ ٹیم میں تھی وہ دو تھی چائنا اور کوریا اور ہم نے چائنا اور کوریا سے 1-0 آرے ہیں اچھا اور ہم نے نائنٹی منٹ یہ پتہ نہیں چاہر رہا تھا کہ پاکستان کی تیم کونسی اور چائنا کونسی ہے اور پھر ایک ٹائم ایسا ہیا کہ ہم نے لاس ٹونٹی منٹ ٹین پلیئرز کے ساتھ کے لے اور ہم پورا میں چائنا کی دی پہ کھے لے تو اس کا مذہب کیا ہے ہم لوگوں نے اپرویمنٹ بلکل ایسا ہی ہے کہ ہماری وہ ٹیمیں جو کبھی اتنے اتنے گولوں سے آرتی تھی آج ہمارے وہ بچے لیکن افسوس کہ وہ ہی نظر ہمیں کھا گئی کہ جب بھی ہمارا ملک اپرویمنٹ کے آخری زینے تک پہنچتا ہے ہمارے اپنے لوگ ہی وہ سیری کھائی دیتے ہیں بلکل سیاست کسی بھی کھیل کو اور کسی بھی میدان کو جو ہے اگر اس میں شامل ہو جاتے جو تباہ کر دیتی ہے جب میں مفادات آ جاتے ہیں ذاتی مفادات وہاں پہ قومی مفادات کو پیچھے کر دیا جائے تو ظاہر ہے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے لاس میں میں یہ جانت سے ہوں گا اور ساری یہ باتیں ہوگی اگر قوارین کے والے سے بات کر لیتے ہیں کچھ فیفا کے جو قوارین ہیں پہلے بات کی انٹرنیشنلی پاکستان کی جو عدالتیں ہیں وہ اس معاملے کو اگر لے کے چلتی ہیں تو کیا اس کا ریزلٹ نکلتا ہے اور فیفا آیا اس کو ایسپٹ کرتا ہے یا پھر فیفا کے قوارین الگ سے اس کو جو ہے وہ اپلائی ہوتے ہیں جی اب یہ سب سے پہلے میں نے جب بات شروع کی تو میں نے بتایا تھا کہ ہمارے پاس یہ جو ابھی بھی جنہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے وہ لوگ یہ لوگوں کو بتا رہے ہیں یا ان کی جو ہے نیوز میں یہ پھیلا رہے ہیں کہ جی ہمارے پاس تینڈیور کے آرڈر ہے تو میں آج آپ کے چینل سے پورے پاکستان میں ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ کیا وہ مجھے کوئی ایک ایسا ہائی کورٹ یا کوئی ایک ایسا سپریم کورٹ کا ڈاکومنٹ دکھا سکتے ہیں کہ جس کے اوپر یہ تینڈیور لکھاؤ کہ ان کے لیے یہ اگلے پانچ سال ہے اگر یہ نہیں دکھا سکتے تو میں آپ کو اگر نیکسٹ کبھی کوئی پروگرام ہوا میں آپ کو کہوں گا کہ آپ اس کبزہ گروپ کے کسی بندے کو آن لائن لیں اور میرے ساتھ بٹھائیں میں نے تو وہ ڈاکومنٹ دکھاؤں گا کہ جس پر یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ جو ہے کسی تینڈیور کا نہیں ہے یہ صرف اس الیکشن کے تینڈیور کا ہے جو 2015 سے 2019 میں ختم ہو جاتا ہے تو اس لیے فیفا جو ہے وہ ہر اس وقت ہمارے اس ملک کے لیے ہے جب یہ کبزہ چھوڑ دے انسی کو دوبارہ ان کے ہینڈ آور کریں اور تمام اس آڈٹ اور بجٹ کے ساتھ جو پیسے بھی آکے انہوں نے کبزہ کی ہے تو یقین کریں فیفا اگلے دینی یہ بین لیفٹ کر دیں بلکل جی آزگر خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے آپ نے ان کی گفتگو بھی سنی اور لاس پیوننٹ یہ ایک بڑا اعلی اور اوپن چیلنس یہ ہے سب کو وہ تمام لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس کسی بھی طرح کا کوئی ڈاکومنٹ موجود ہے جس میں ان کے ٹنیور کے والے سے بات کیجئے وہ سامنے لے آئیں اور سامنے بیٹھ کے وہ ٹاک بھی کر لیں اور اس کی ساری جو ہے ایویڈنس وہ لے کے آئیں اور تاکہ جو حقائق وہ سامنے آ جائیں کوشش یہی ہوگی اور پاکستان کی بھی بہتری اسی میں ہے کہ اس کی رکنیت محال ہو اور یہ تمام تر جو معاملات ہیں وہ جلدہ جلدہ سالو ہوتا کہ پاکستان کی جو عالمی دنیا میں اور خاص طرح فٹبال کے میدانوں میں جو رسوائی ہو رہی ہے اس سے بچا جا سکے ناظرین یہاں باقت ہوا ایک بریکہ بریکہ آت پاکستان اور جنوبی فریقہ کے درمیان ہونوالی سیریز کے والے سے بات کریں گے آپ تمہارے ساتھ دیں آرائیٹ ڈھی ویلکم بیک پروگرم میں ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں اور اب بات کرتے ہیں پاکستان اور جنوبی فریقہ کے درمیان ہونوالی سیریز کے والے سے تو پاکستان نے جو ہے ونڈے سیریز شاندار کارکرد کی کے بعد دو ایک سے اپنے نام کی اگر بات کر لے پہلے میچ میں پاکستان نے لاسٹ بول میں جو ہے فتح حصل کی تھی لیکن دوسرے میچ میں پاکستان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا دوسرے میچ میں اگو کہ پاکستان کی کارکرد کی کافی حد تک جو متاثر کن رہی تھی خاص طور پر بات کرے تھے وہ فقر زمان جو کہ ون نائٹی تھری کے انفرادی سکور پہ جو ہے وہ آؤٹ ہوئے تھے لاسٹ آور میں اور کافی زیادہ جو ہے ان کو اپریشیٹ بھی کیا گیا تھا لیکن پاکستان بہرحال یہ میچ نہیں جیت سکا تھا جس کے بعد تیسرے ونڈے میں پاکستان نے کمبیک کیا اور دوسری دفعہ جو ہے پاکستان ساؤت فریقہ کے سرزمین میں جو ہے وہ سیریز جیتنے میں کامیاب ہوا اوہرحال فخر زمان اس سیریز میں من آف دیس سیریز قرار پائے کیونکہ دو سینچری سکور انہوں نے کی اور اس کے ساتھ ساتھ بابر آزم جو کہ پاکستان کے کپتان ہیں تینوں فارمیٹس کے ان کی کارکر کافی امدہ رہی ہے اس کے ساتھ فہیم اشرف اور اگر بات کر لیجے حسن علی کی انہوں نے بھی کافی امدہ پر فارمز کی اوہرحال تمام تر صورتحال کے بعد اگر کہا جائے پاکستان کی ونڈے ٹیم نے مجھوئی طور پر مل کر ایک اچھا کمبینیشن کیا اور ایک اچھی جو ہے وہ سیریز کو جیتے ہیں تو بیج جانا ہوگا آج بات کرنے کے لیجے تمام تر صورتحال میں ہمارے ساتھ ویڈیو لنک پر پاکستان کے سابق ٹیسٹ کریکٹر حسن رزا موجود ہیں حسن تینکیو سو مچ بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے بتائیے گا اوہرحال پاکستان جو ہے وہ ونڈے سیریز جیت چکے ہیں اور دو ایک سے پاکستان نے سیریز کو اپنے نام کی ہے پاکستان کے جو ہے بلے باس خاص طور پر بات کریں گے فخر زمان کی ان کی کارکرگی کافی زیادہ بہتر رہی ان کی ون نینٹی تھری کیننگز اور دوسری جو ہے وہ تیسرے میچ میں سینسری وہ بھی آپ نے دیکھی اور اس کے ساتھ ساتھ بابا رازم کی کپتانی وہ بھی آپ نے دیکھی کیا سمجھتے ہیں تمام تر سیریز کا کریڈٹ کس کو دیں گے اور کیا کہیں گے پاکستان کی اس شاندار کارکرگی کوالے سے سلام علیکم مجھے سب سے پہلے تو پاکستان ٹیم جو ہے مستلسل دو سالوں سے بڑی بینہت بھی کر گئے پریکٹس بھی کر گئے جب کوئر ڈائنٹین آیا جس کی وائے سے پورے ورلڈ میں جو ہے وہ کرکٹ ڈسٹب ہو رہی تھی اور اینی کائنڈ آف سپورٹ جو بھی سپورٹ میں دیگر ایکٹیویٹیز ہو رہی تھی وہ ساری ڈسٹب ہوئی کیونکہ پلیئر سب ٹرائیولنگ کرتا ہے تو اس کو اپنی جو لوکیشن ہوتی ہے وہاں جانا ہوتا ہے وہاں کی کلائیڈ میں سے وہاں کی جو اٹمسور ہوتا ہے اس میں اپنے آپ کو ڈھالنا پڑتا ہے کنڈیشنز میں تو آپ کورنٹین جو ہے فورٹین دیش کھلا جس کی وائے سے نیزل ایم نے آپ نے دکھا ہوا کہ پاکستان ٹیم جو ہے وہ ہاری وہاں پر اور بڑا سٹکل کیا ہوں اس کے بعد پھر واپس کیٹس آئیز ہوا بہت زیادہ پلیئروں پہ بھی کوچس پہ بھی مگر اب دیکھنا ہی ہے کہ واپس اس ٹیم نے کمبیک کیا ہے اور جو ورک آؤٹ جو کر رہے ہیں سب سے بہتر ہے جو ایکسپریئنس لوگ ہیں وہ وہاں پر ہیں ٹیم کے ساتھ اگر ہم مزبا اولاک کی بات کر رہے ہیں وہ ایکسپریئنس پلیئر ہیں یونس خان جیسے ایکسپریئنس پلیئر ہیں پاکستان ٹیم کو اور میڈل آرڈر میں بڑی اچھی سٹنگ سے پاکستان ٹیم کو جتوائے بھی اور کلایا بھی اب وہ ریزلٹ سامنے آ رہا ہے پاکستان ٹیم کا کہ سوتر فرکنس سریز جیتے بھی ہیں اور فخر زمان جیسے پلیئر پر فارم کر رہے ہیں اس میں آرائٹ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں حسن میں آپ کی بات سے اگری کرتا ہوں ظہر ہے پاکستان کی ٹیم تو آپ نے دیکھا دو شاندار سنسیریوں انہوں نے سکور کی وان نائٹی تھری کا سکور بھی ان کا وہ رہا ہے اور کافی ہاتھ ہے وہ اگریسیف نظر آئے ان کی تمام طرح کارکردگی سریز میں ہمیں جو ہے وہ بہتر دکھائے دے کیونکہ پچھلے کچھ عرصہ تھے وہ پاکستان کی ٹیم کا حصہ نہیں رہے کارکردگی جو ہے بہتر نہیں تھی جس کی وجہ سے ان کو ڈراپ کیا گیا تھا لیکن اگر دیکھا جائے اس سریز کے دوران بھی ان کا جو انتخاب تھا وہ ونڈے سریز کے لیے کیا گیا تھا نہ کہ ٹی ٹونٹی سریز کے لیکن اس کے بعد جب ونڈے سریز میں انہوں نے بہترین کارکردگی دکھائے جس کے بعد سیلیکٹر کو ہوش آیا اور انہوں نے فخر زمان کو ٹی ٹونٹی میں سکورٹ میں جو شامل کیا کیا کہیں گے اوہرحال فخر زمان کی کارکردگی کے بعد سیلیکشن کمیٹی کو خیال آیا اور ان کو جو ہے وہ ٹی ٹونٹی سکورٹ کے لیے روکا گیا کیا ان کے حساس نہیں تھا کہ فخر زمان جو ہے وہ اس طرح کی شاندہ ریننگز کھیل پائیں گے دیکھیں اچھا فیصلہ ہے کیونکہ سکورٹ جب جاتا ہے 34 لوگ جو ہیں ٹیم کے ساتھ گئے ہیں کروانٹین کی ویسے جن کا خوالیٹیف آتا ہے تو ان کو مشکلات کے سامنا ہوتا ہے جن کا نیگیٹیف آتا ہے ان کو جو ہے پھر ٹیم کے ساتھ بھی رکھا جاتا ہے پھر ان کو سٹیڑ کیا جاتا ہے بیک اپ پلاننز کی جاتی ہیں اور جو کہ مسلسل ہوتنگ کی پاکستان ٹیم میں جب لمبی سیئر سی مگر اب یہ ہے کہ جس طرح سے انیسٹیو لیا ہے انہوں نے پلئے کو روٹیشن میں لے کے آ رہے ہیں اگر آپ دیکھیں گے لاس سرپراز اکھلائے گیا اس نے اچھا کیا چیز لیں اچھے پرفارمیس دی اور سب پلئے رو کو چانس دیا جا رہا ہے جو ڈیزرونگ ہیں سب سے بہلے تو جاتا ہے مورد اسیم کو جو سیلیکٹر سیلیکشن کمیٹی میں بھی آئے انہوں نے کافی اچھی روٹیشن منائی بھی ہے کیونکہ دومیسٹک میں دیکھیں آپ کے نومان لیفٹ آن سپنے رہے جب اس آدھرے خلاف کے لیے ٹیسٹ میچ میں انہوں نے آؤٹ بھی کیا اور چوتیس سال کی ایج میں ہوا آکے تیسٹک میں انہوں نے ڈیبیو کیا تو پلئے رو کو چانس دینے چاہیے اور فرائیڈی دوبائیسٹک کو جو ہے فوکس کرنے چاہیے تو میسٹک میں اگر پلئے رس کو پک کریں گے پر فارم کریں پوری بیس سال وہ کازم راپی ہو گئی یا جو بھی پیٹنس راپی یا جو بھی ونڈے اسکارٹ کے میچز ہوتے ہیں اس میں پر فارم کرتے تو ان کو چانس دینے چاہیے جو کے چانس مل رہے ہیں اور ان کو دے بھی رہے ہیں تو یہ چانس ایویل کر رہے ہیں اور جس طرح سے فخر زمان واپس کمبیک کر کے ہیں اپنی جو انگز کے لیے ہیں وہ ایکسٹرڈنی کے لیے ہیں دو تھی انگز میں انہوں نے اپنے سار ریکارڈ کر رہنی ہیں اپنے کہ جو پاکستان کے لیٹ میں آگے جا کے مزید جو ہے ایک اپننگ اچھا پائر پیئر بھی مل سکتا ہے اور اپننگ جو اسٹینڈ ہے وہ آپ کو مل رہا ہے پاکستان ٹیم میں آرائٹ حسن اگر بات کہ لے جائے فخر زمان کے دوسرے ونڈے منس کے دوران جو پرفارمس تھی کیونکہ وہ فرسٹ ہینڈ اپننگ سے آئے اور لاسٹ منس تک جو ہے پچاسویں آور تک وہ کریس پہ موجود رہے ون نائنٹی تھری کی شاندہ ریننگ سبھی انہوں نے کھیلی اور لیکن لاسٹ منفرچونٹلی وہ جو جس طرح آؤٹ ہوئے اس کا سوشل میڈیا پہ کافی زیادہ جو ہے وہ ٹرنٹ بھی رہا اور ان کے رن آؤٹ کو لے کر کافی زیادہ وہ بحث مواسط بھی جاری رہا کوئنٹڈ ڈی کاؤک کے حوالے سے جس طرح انہوں نے اس کو آؤٹ کروانے کوئنٹڈ ڈی کاؤک جنہوں نے اس اشارے کے بعد اس کی توجہ ہٹانے کے بعد فخر زمان کو آؤٹ کرنے میں کامیاب ہوئے تو کسور وار دونوں میں کون کھلاڑی آپ کی نظر میں ہو سکتا ہے نہیں جب پروفیشل اپروچ جب ہوتی ہے پلیئرز کی تو پروفیشل اپروچ سے کھیلے جاتا ہے اور کبھی بھی ریلیکسشن نہیں ہونی چاہیے جب وہ سیکنڈرنٹ کیلئے بھاگ رہتے تو ریلیکس ہوگی تھے میرے خواہل میں اور پھر تک بھی گئے جہ زیادہ اور جو بلیم جا رہا ہے وہ فخر زمان پہ جا رہا ہے ٹیکنکس ہوتی ہیں بہت زیادہ پلیئر کی ہائپ کرنے کی اس کو آؤٹ کرنے کی یا جیسے بھی اس کی رن آؤٹ کرنے کی آپ کو بہتا ٹیکنکس بہت زیادہ آتی ہیں مگر میری طرف سے میش کی جس کا مظاہرہ کیا اور ڈی کاغ نے بڑی عشاری کی اور اس کو پورٹیف سائن کہا جائے گا کیونکہ فخر زمان کی جو ہے غلطی ہے یہ اس میں کیونکہ رن آؤٹ کر رہے ہیں آؤٹ میں تو آپ کو پتا جب کنڈیشنز ایسی ہوتی کہ رن آؤٹ کر رہے ہوں گے تو اس میں آپ پورا ایکریزمنٹ بیٹ کو ڈرائگ کرتے ہیں وہ مستیک جو ہے فخر زمان کی بھی اور اس کی وجہ وہ رن آؤٹ ہوئے بلکل صحیح ہے حسن اگر بات کر لیتے ہیں پاکستان کے کپتان بابر آزم کے والد سے تو انہوں نے بھی سنچیر سکور کی اور کافی زیادہ اگریسیف نظر آئے اوورال ان کی کپتان ایزے بھی ہیں کہ کپتان کارکردگی سے کتنے مطمن دکھائے دیتے ہیں اور کتنے مچیورٹی نظر آئی ہے سیریز کے دوران پاکستان کے باہر جا کے وہ سیریز جو ہے جنوبی فرقہ کی کنڈیشن میں خاص طور پر جہاں پہ کھیلنا مشکل ہوتا ہے پاکستان کی ٹیم کے لیے مجید شاہ سے تو انہوں نے سیریز اپنے نام کی تو کیا کہیں گے ان کی کارکردگی بطور کپتان کیسے رہی بہت بڑا ڈیسیئن لیا ہی ہے اور جب بابر آزم ایزے پلئر آ ورلڈ کلاس پلئے رہے ہیں رینکنگ میں ان کا نام آ رہا ہے آج سے ہی رینکنگ میں آ رہا ہا رہا ان کا نام اور کنزیکیٹیف جو ہیں انہوں نے بہت ساری فیفٹیز کی ہیں اور سینچریز میکرز بھی بن گئے ہیں وہ پاکستان کی لیے نہیں پورے ورلڈ فکرد میں مگر دوزا آرٹ میں نو میں جب اینا انٹی میں انہیں کیپٹین سکی تھی اس کے بعد سے پھر اتنا بڑا انیشیٹیو لیا ہے پاکستان کے جو بورڈ نے کہ ایک ہی پرفورمر ہے پاکستان ٹیم میں نپیسے چار پانچ ساس ہے کنزیکیٹیف اوپننگ پیر کو اور میڈل آرڈر کو سممالا ہویا ہے تو اس پہ یہ ہے کہ پریشر بھی رہتا ہے مگر ٹیم کے جو پلئر ہیں وہ ان کا پورا برپور ساتھ دے رہے ہیں اپنی اپنی پوزیشن پر جو پلئر کھیل رہا تھا پرفورمر کر رہا ہے چاہے وہ بولنگ ہو چاہے وہ بیڈنگ ہو جس کی ویسے ٹیم کومنیشن جو ہے مزید اٹھا ہوتا ہے رہا ہے اس میں نکھا رہا ہے تو بابر ازم کے لیے یہ چیز اچھی ہے کہ جو پلئرز کے ساتھ کھیل رہے ہیں جو دس لڑکے ہیں وہ پورا ساتھ دے رہے ہیں ان کا جس کی ویسے ٹیم پر ریزلٹ جو ہے آج یہ پاکستان کی ساتھ افریقہ سریز میں یہاں پر آ رہا ہے بینیم اوکے حسن اگر بات کر لیتے ہیں پاکستان کے سابق کپتان سرفرا زحمت جو کہ وکٹ کے پر بیٹس مین بھی ہیں ان کی تیسرے ونڈے انٹرنیشنل میں جو ہے واپسی ہوئی ہے کس نظر سے دیکھتے ہیں اس ان کی واپسی کو اور ان کی کارگری خاص طور پر وکٹ کے پیچھے کافی بہتر رہی ہے انہوں نے جو ہے تین کیسس بھی لیے اور اس کے ساتھ اگر اگو کہ وہ لمبی اننگس نہیں کھیل پائے بیٹنگ میں لیکن رزوان موجود تھے پاکستان کی ٹیم کا حصہ تھے اور اس کے ساتھ سرفرا زحمت بھی موجود رہے تو اوورال کیا لگتا ہے آپ کو سرفرا زحمت جن کے بارے میں یہ کہا جا تھا پاکستان کی چیمپنٹ ٹرافی کے وہ فاتح بھی رہے ہیں اور اس کے ساتھ انہوں نے ٹی ٹوانٹی انڈرنیشنل میچس میں پاکستان کو نمبر ون کی پوزیشن پہ بھی قائم رکھا کافی عرصے تک تو کیا سرفرا زحمت ونڈے کے لیے پاکستان کرکٹ ٹیم کے لیے موضوع ہیں یا پھر سرفرا زحمت اور رزوان کے درمیان جو کمپیٹیشن ہے جو مقابلہ ہے وہ چلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے آپ کو دیکھیں دونوں کی جو اپنی کیولیٹی اپنی بھی جگہ پہ ہیں رکھے ہیں ان کی رسپیکٹ بھی کرتے ہیں کیونکہ وہ سینیر موسٹ ہیں تو وہ بھی ان کی تعلیف کرتے ہیں کہ سرفرا زحمت بھائی بولتے ہیں ان کو کیونکہ وہ سینیر ہے مگر رزوان جو ہے اس کی اپنی ایک شنافت ہو گئی ہے کیونکہ اس کو کافی چانسز ملے ہیں اور ٹیم کے ساتھ بھی رائے ہیں اور کانفرین ملتا گیا ہے جس پرے جسے اسے مینجمنٹ ٹیم کے سیلیکشن کے میٹی اس کو کانفرین دیتی رہی اسی طرح سے وہ ٹیم کا حصہ بنتے رہیں گے اور ٹیم میں کنزیکیٹیو پرفارمیس دیتے رہیں گے اور کھیلتے رہیں گے دو آپشن بہت اچھے ہیں دونوں کے کیونکہ اب تک دونوں کو کمبنیشن میں استعمال کیا جا رہا ہے ٹیٹونٹی ہو چاہے وہ ونڈے میکشز ہو ٹیٹی ہو گئے تو یہ اچھا کمبنیشن ہے کیونکہ جہاں ٹیم بھی ضرورت پڑھتی ہے اور پاکستان ٹیم کو وہاں پر ان دونوں کو اٹجازٹ کرنا چاہیے اور جو کہ کیا فشلے ونڈے میں سرپاس کو بھی کلایا اور پلیئر کو جتنا کانفرین دیتے رہیں گے اسی طرح سے پرفارمیس دیتا رہے گا اور پاکستان کے لئے کھیلتا رہے گا حسن بات کر لے تھے پاکستان اور جنوبی فریقہ کے درمیان ٹی ٹوئنٹی سیریز کے حوالے سے تو خاص طور پر اگر بات کریں جنوبی فریقہ کے سکوارڈ کی تو ان کے اہم بلے باز اہم کھلاڑی جو تھے وہ ٹی ٹوئنٹی سکوارڈ اور اپنی ٹیم کو جو ہے وہ چھوڑ کے آئی پیل کھیلنے کے لئے وہ جا چکے ہیں خاص طور پر ڈیوٹ ملر کا نام لے رہے ہیں کوئنٹن ڈی کوک جو ان کے وکٹ کے اور بیٹس مین ہیں اگر بادہ اور نورکیا اور اسی طرح دیگر بلے باز جو کہ اس وقت سکوارڈ کا حصہ نہیں ہے تو پاکستان ٹیم کے لئے کتنا آسان ہوگا ٹی ٹوئنٹی میں سیریز کو جیتنا اور کیا آپ سمجھتے ہیں پاکستان اس پوزیشن میں ہے کہ سوٹ فریقہ کو اس سکوارڈ کے ساتھ جو ہے وہ وائٹ وائس کر سکے گی دیکھیں ٹی ٹوئنٹی کے لئے جو اس ٹوئنٹی کے لئے جو ہوتی ہے دو تین تجورو کیوٹی ٹی ٹوئنٹی میں تو آسکل جو ہے وہ فیفٹی ورز میں ایک پلیر کیلتا ہے اس کے بعد جو بولے رہی آتی ہیں باقی پیس پچیس رنز بھی میڈل آرہ کرتے ہیں تو ٹیم کا سکوار جو ہے وائٹی ایٹی فائی ہو جاتا ہے ابھی ٹی ٹوئنٹی میچ سر لاتا تو اس میں وائٹی ایٹی ایٹرنز کا ٹارگٹ دیا گیا پاکستان کو اب اتنا ہی ہے کہ چیز کیسے کرتے ہیں بڑی فلیٹ پچیس ہیں دو اگر ونڈے میں ہم دیکھیں سنچورن کی فلیٹ پچیس ہی جس میں ایکسٹاروڈری بیٹنگ کری فکر زماننا ہے پھر نانٹی فورنس کیے بابا رازم نا ہے اچھا کومنیشن ہے ٹیم کا دیکھنا ہے یا ٹی ٹوئنٹی میں کس طرح کلتے ہیں اگر آپ نے باقی کے ملر کلر جو ہے ملر کلر کہا جاتا ہے بڑی کلاسیکل بیٹنگ ہیں سوٹر فگر کے سٹرائک روٹیٹ کرتے ہیں وہ بھی ابھی حصہ نہیں ہے ٹیم کے اور خوش ہے جو سیلیکشن کمیٹی سوٹر فرین ٹیم کی وہ بڑی نام مناسب رہی ہے جس کی ویسے ایکسپریئنس بھی لے جاتے وہ اس ٹیم میں نہیں تھے اگر ہم پاس میں بات کریں کہ گرام سمیر نیل میکینزی شاون پولاگ اینلڈ ڈانلڈ جونٹی روٹس اتنے بڑے بڑے نام دیل انسٹین وہ نام ٹیموں میں نظر نہیں آ رہے ہیں چاہے کوئی بھی ٹیم ہو سوٹر فگر کیو چاہے اس سے لنکا کیو چاہے وہ اسٹریلیا کیو اس ویے سے کیونکہ دنیا میں ٹیٹوٹی فرمنٹ بہت زیادہ ہو گیا ہے اور لیس جو ہیں دس سے گیارہ لیس ہو رہی ہوتی ہیں پورے ورلڈ میں جہاں پر جاگر اس کے ساتھ ہی اگر بات کے لئے پاکسان کے ٹی ٹوئنڈی سکوٹ میں شرجیل خان کو واپس لائے گیا ہے اور سولہ رٹنگ سکوٹ کا وہ حصہ ہے اوورال کافی لمبے عرصے تک وہ پاکسان ٹیم سے باہر بین کی وجہ سے پابندی کی وجہ سے لیکن انہوں نے کم بیک کیا اور خاص طور پر جو چیف سیلیکٹر ہیں محمد وسیم ان کی جانب سے یہ کہا گیا تھا جب ان کی سیلیکشن کی گئی تھی کہ سرزیل خان میچ وینر کھلا رہی ہیں فٹنس اتنا میار جو ہے میں نے ہی نہیں رکھتی جتنا جو ہے میچ وینر کھلا رہی تو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں سرزیل خان کی واپسی کو آیا یہ اچھا ڈیسیجن ہے سیلیکشن کمیٹی کا اچھا انیشیٹیپ ہے اور بڑا اٹیکنگ پلیئر ہے وہ اور پرفارم بھی ایکسٹرادنی کیا ہے جب وہ دیپارٹمنٹ سے کھلتے رہے شروع میں تو وہ دومیسٹک میں جب میچ کھلوتے تھے شروع سے ہی جو ہے نا ون ففٹی رنس کرتے تھے ففٹی ورس کی گیم میں اور ڈبل سنسری ہیں بھی کی دومیسٹک میں انہوں نے ایکسٹرادنی بیٹنگ کریے پور ڈے میچز میں اگر ہم پاس پہ جائیں دومیسٹک میں کھلتے رہیں مگر فٹنس کا شروع ہے ان کا کیونکہ بہت زیادہ اور اب یہ ہے کہ ٹریننگ انہوں نے ایکسٹرادنی کریے مگر کنفیڈنٹ دیا جا رہا ہے جیسے میں نے کہا کہ مینجمنٹ کوچ اور جو بھی سیلیکشن کمیٹی ہوتی ہے کسی پیرے کو کنفیڈنٹ دیتی ہے تو اس کو پروف کرنا چاہیے جو کہ شرجیل خان نے کیا ہے پروف اور شرگل کرتے لے دو تین سال سے مگر واپس پیسل میں آیا اور سب سے میں چیز یہ ہے کہ یونس خان جیسے پلیئر ہیں پاکستان ٹیم کے ساتھ جو کہ ابھی بھی اتنے فٹیں ہو کہ اگر ابھی بھی ان کو کھلایا جائے تو کھل لیتے ہیں پاکستان ٹیم کے ساتھ بھی مگر ٹرینر بہنچے ہیں اور شرجیل کو پورا ورکاپٹ نے کرایا جب پوچنگ کیم لگے جب انسی اکیڈمی لاہور میں پیکٹس ہوئی تو ہم نے سوشل میڈیا میں بھی دیکھا کہ اپنے شلڈرز شرجیل خان کو اٹھایا ہوا تھا اور اس کو ڈریل سیشن کروا رہے تھے ٹریننگ کروا رہے تھے اور خود بھی کر رہے تھے اور اس کو بھی ٹریننگ کروا رہے تھے مینز کہ منجمنٹ جو پورچ جو پلیئر لوگ ہیں وہ اس سے کچھ ارن کرنا چاہ رہے ہیں کچھ اس کو ڈیلیور کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کا ریزنٹ آ رہا ہے جس میں کافی زیادہ جو ہے وہ پریسر بھی ہوتا پاکستان کی ٹیم میں اور خاص طور پر کمبیریشن کے اگر بات کر لوں میں تو کس طرح سے دیکھتے ہیں پاکستان کا جو موجودہ کمبیریشن ہے سینئر کھلاڑی کافی ہمیں کم نظر آتے ہیں بابرازم جو ہے آٹ کلاس ولے باز ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ حفیظ موجود ہیں لیکن اس کے علاوہ اگر وہاب ریاض کی بات کر لی جائے ملک کی بات کر لی وہ ٹی ٹوینی سکارٹ کا حصہ نہیں ہے تو کیا سمجھتے آپ پاکستان کی ٹیم اس ورلڈ کپ میں آپ کو کس پوزیشن پر نظر آ رہی ہے اچھا کومبینیشن ہے اور کومبینیشنل اگر ٹی ٹوینی میں رہے گا کیونکہ ٹیم بڑی پرفارم بھی کر رہی ہے ابھی اگر میں بات کروں فہیم اشرتیب کے بہت ہی زباس الانڈر ہیں اگر ہم پاس میں جائیں ابدالرزاق الانڈر ازر محمود جیسے الانڈر کے اگر میں سرائیڈ میچز جیتا ہے وہی قولیٹی جو ہے وہ فہیم اشرتیب میں آ رہی ہے اور ٹی ٹوٹی کے لیے بڑی بہترین ٹیم ہے پر بیٹ ٹیم کرا رہی جائے گی پاکستان کی کیونکہ اس میں ایکسپریئنس پریئیز بھی ہیں آج حفیظ کو آپ اگر دیکھ لیں تو اپنا وہ سوہاں ٹی ٹونٹی کیل رہے ہیں اور انہیں تیرہ ہزار میں دس ہزار کافی آٹھ ہزار سیزار رنس بنائے ہوئے ہیں سات ہزار سیزار رنس بنائے ہوئے ہیں اور وہ پر فارم بھی کرتے رہتے ہیں گیم میں بھی ٹی ٹونٹی میں بھی اچھا ایویننگ کومبنیشن ہے حسن علی فارم میں آگئے ہیں انہیں لاسٹ ونڈے میکچو ایکسٹرٹ نے گی تیرہ بولو پر ملخانہ چودہ بولو پر سکیلی پورا میچ کا جل بھی بھی پوری ٹیم شاہین شاہ فریدی ہیں بڑی سٹرنس سے بالنگ کر رہے ہیں ون ففٹی کےس سے بال کر رہے ہیں وہ حسن علی ان کے ساتھ فہیم اشرف ہیں اور نواز جو ہیں ٹیم کا ایسا ہے حیدر علی جو ہیں پرومسن پلیئر ہیں وہ ان کو چانس دیا جا رہے ہیں آسف علی جو ہیں وہ بھی ان فارم بیٹسپن ہیں تو یہ ٹیم کومبنیشن ہوتا ہے اور یہ ونڈنگ نشانی ہوتی ہیں جب ساتھ فریقہ سے سریز آپ جیتے رہوں گے تو دیفلیٹی اچھا پرفارم کریں گے تو اچھے ریزر نٹائیں گے اور ورڈ کپ کے لیے پوریمید ہوگی ٹیم ہوئی ٹھیک ہو گیا حسن بات کر لے تھے پاکستان ساتھ فریقہ کے دورے کے بعد جو ہے زمباوے جائے گی جہاں پہ ٹی ٹوانٹی اور ٹیسٹ میچز بھی کھیلے ہیں ٹیسٹ ٹیم کے حالے سے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں پاکستان کی زمباوے کے خلاف جو کارکرد کی وہ کافی بہتر رہی ہے اور زمباوے کی ٹیم بھی اس طرح سے جو ہے وہ اتنی خطرناک حریف ثابت نہیں ہو سکتی لیکن پھر بھی کسی ٹیم کو جو ہے آسان حریف نہیں لیا جا سکتا تو کیا سمجھتے ہیں پاکستان کی جو ٹیسٹ ٹیم میں سیلیکشن ایک نام جو ہے خاص طور پر صاحب نے یہا تھا شانواز دھانی کا کہ ٹی ٹی ٹوانٹی کی بنیاد پر جو ہے ٹیسٹ سیریز میں جو ہے منتقب کیا گیا تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ فیصلہ صحیح رہا ہے اور ٹیسٹ ٹیم کا جو ہے فارمنٹ اور پاکستان کی ٹیسٹ ٹیم کی جو ہے کارکرد کی کس نظر سے دیکھتے ہیں ان کو دیکھیں ٹیسٹ پیچس میں تو بھی ازر علی بھی ہیں وہ بھی ٹیم کا ایسا ہے اس کے بعد مین پلئر آپ کے کھیل رہے ہیں ٹیسٹ میں بابا رازم ہیں اسپیشلی اور اگر دکھا ہے تو کمبنیشن دوبارہ بنائیں گے کہ سمبابی کی ٹی میں تیزہ دہا سٹینٹ والی نہیں ہوگی مگر ایکسپیشلی ٹیم ہوگی وہ پاکستان مثل سے جب سوٹ اپکیش جیتا ہوا رہا ہوگا اس لی مرال بہت اچھا ہوگا ان کا ہائی مرال ہوگا پاکستان ٹیم کا آگے اس سمبابی کے فواد علم ہیں وہ اچھی نہیں کھیلتے ہیں میڈل آرڈر میں لبی نہیں کھلتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ سریز پاکستان بھی جیتے کا آگے کیونکہ ان کی جو بیڈنگ سٹینٹیں بہت اچھی ہوگئی ہیں اور وننگ کومنیشن بہت اچھا بن رہا ہے اور لاسٹ میں بات کر لیتے ہیں محمد آمر نے ریسنڈی پاکستان کرکٹ ٹیم سے انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ لی ہے آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اسی سال ٹی ٹوانڈی ورلڈ کپ بھی ہونے جا رہا تھا کیا محمد آمر کو ٹی ٹوانڈی ورلڈ کپ کا حصہ ہونا چاہیے تھے کیونکہ بھارت کے خلاف ان کی کارکردگی کافی بہتر رہی ہے ہمیشہ سے ہی اور کافی زیادہ وہ اگریسیب بولر بھی نظر آتے ہیں تو ان کے فیصلے کے اوپر آپ کا کیا رد ملے اور خاص طور پر پیغام اگر دینا چاہیں تو کیا کہیں گے محمد آمر کو محمد آمر نے کافی کرٹ کھیلی ہے اور ایک ٹائم پر تیروں فرمیر میں وہ کھیلتے رہیں ٹی ٹوانڈی ہو گیا ٹی ٹوانڈی ہو گیا ٹی ٹی ورز ہو گیا اور ٹیس میچز ہو گیا تو میرے خیال میں فائل فاز بہتر کی جو لائف ہوتی ہے تھوڑی سی کم ہوتی ہے اور بیٹر اینڈ بیٹسمن کے بیٹسمن زیادہ لمبا کھیلتے ہیں اگر فٹنس سکیں تو فاز بہتر جائے وہ اگر فٹنس نہ رہے ان کی ان کا پیس بھی اگر کم ہو جائے تو پھر مشکلہ مشکلہ دے جاتی ہیں تو انہوں نے ڈیسیند یہی لیا ہے کہ اب وائنڈ اپ کریں کرکٹ سے کیونکہ لیگز ہو رہی ہیں بہت زیادہ تو لوگوں کی نظریں جو ہیں لیگز پر رہتی ہیں جتنی فٹنس جتنی کیابسٹی ہوتی ہے آپ کی سٹینڈ ہوتی ہے آپ اپنی سٹینڈ کو دیکھ کے یہ ڈیسیند لیتے ہیں تو میرے خیال میں ان کا ڈیسیند یہ ہوگا کیونکہ ساری فرمیر میں ان کے لیے اچھا پرفارم بھی کیا پاکستان کے لیے تو اب جو کیریئر رہ گیا دو سال چار سال پانچ سال اندار رہ گیا ہے تو وہ کوشش کریں کہ لیگز کلیں اس کے لیے فٹنس رکھیں اور فٹنس کے حساسات پر وہ پرفارم کریں اور اچھا اپنا کیریئر فنش کریں اوکے تھینکیو سو مچ حسن آپ نے سیون نیوز کے لیے اور ہمارے پروگرم کے لیے وقت نکالا ناظرین آپ نے حسن رضا پاکستان کے سابق ٹیسٹ کرکٹر کی باتیں سنی پاکستان کی ٹیم جو ہے ان دنوں ساؤت فریقہ میں موجود ہے اور ٹی ٹوئنٹی سیریز جاری ہے اور پاکستان کی کمیریشن کافی زیادہ جو ہے وہ اچھا بنا ہوا ہے خاص طور پر فخر زمان کی جو ہے وہ شاندار کارکردگی کے سلسلہ بھی جاری ہے اور اسی طرح پاکستان کی ٹیم جو ہے ان کے پاس پلس پوائنٹ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان اس پوزیشن میں ہے کہ بہتر طور پر جو ہے ٹی ٹوئنٹی سیریز وہ اس کو جیت سکتی ہے کیونکہ جنوبی فریقہ کے جو مین بلے باز اور کھلاڑی جو ہیں وہ اس وقت ٹیم کے ساتھ وابستہ نہیں ہے لیکن پھر بھی ٹی ٹوئنٹی فارمیٹ ایک مخصر فارمیٹ ہوتا ہے اور اس میں کس بھی ٹیم کا کوئی پتہ نہیں چلتا کیونکہ ٹائم کم ہوتا ہے لیمٹ کم ہوتی ہے اور کھلاڑی جو ہے پرفارم اچھا بھی کر پاتے ہیں تو پاکستان کو بہرحال ٹی ٹوئنٹی میں اپنی بہتر پرفارم کو برقرار رکھنے کے بعد ہی وہ اس سیریز کو جیتنا ممکن ہو سکے گا آج ناظرین ہمیں اس پروگرام سے زیادہ دیجئے علانے کے بعد